اسلام علیکم کسان بھائیوں میں ہوں بنیامی شوکتر آپ کسان نیوز دیکھ رہے ہیں آج کا مقصد سا پروگرام کپاس کے بارے میں ہے آپ یہ جو اس وقت کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کپاس کی یہ بہت صحت مند کپاس نہیں ہے حالانکہ ابھی اس کی آدھی پیداوار آئی ہے اور آدھی باقی ہے اس وقت تک اگر کسان پندرہ سے بیس من لے چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پندرہ سے بیس من ابھی پیداوار باقی ہے لیکن اس سٹیج پہ کسان چار بڑی گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو بیس من پیداوار ہے وہ نہیں آسکتی پانچ دس من ہی آتی ہے وہ چار گلتیاں آج آپ کو بتانے کے لیے میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پودے کو خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور خوراک میں سب سے اہم چیز نائٹروجن ہے نائٹروجن اس وقت فلڈ کرنا ضروری ہے اگر آپ پندرہ دن کے وقفے سے ایک بیک یوریا کا اس وقت فلڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بڑھوتری بھی ہوتی رہے گی اور یہ جو ٹینڈے کا سائز ہے پھول کا سائز ہے یہ بڑھتا رہے گا آپ کی فیکٹ پیداوار بڑھ جائے گی اگر آپ ادھر اس کو نائٹروجن دینا بند کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک چنائی اور آئے گی اور آپ کی فصل فنش ختم ہو جائے گی تو اگر آپ اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں ایک دو مہینے مزید پیداوار لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو نائٹروجن خاد یعنی یوریا خاد فی بوری پندرہ دن بعد فی ایکڑ فی بوری ضرور ڈالیں تاکہ آپ کی ویجیٹیٹیو گروتھ بھی ہو اس کو نائٹروجن اس وقت دینے کے فائدہ یہ ہے کہ اس کے پھول بڑھیں گے تینڈے بڑھیں گے اور آپ کی فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت موسمی دباؤ ہوتا ہے یعنی سٹریس ہوتا ہے گرمی جا رہی ہوتی ہے ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودہ سٹریس میں جاتا ہے تو جب پودہ سٹریس میں جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو انٹی سٹریس ڈوزز دی جائیں تاکہ یہ پودہ دوبارہ سے اپنی صحت بحال کر سکے تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت اس کو فالیر سپری کریں اور اس کو امائنو ایسڈز وغیرہ دیں اگر آپ ایک کلو یوریا اور امائنو ایسڈز دو سو گرام ملا کے اگر اس کو سپری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فصل سٹریس سے محفوظ ہو جائے گی یہ دوسری غلطی ہے جو پسان کرتے انٹی سٹریس نہیں دیتے یعنی امائنو ایسڈز وغیرہ اور مایکرو نیوکنز کا سپری نہیں کرتے تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ جب ہوا میں نمی زیادہ ہو تو پودے کو مختلف بیماریاں حملہ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس پہ حشرات کا ٹیک ہو چکا ہے یہ جیسڈ بیٹھا ہوئے یعنی سبس تیلا بھی ہے سست تیلا چست تیلا دونوں اس کے پتوں پہ آ چکے ہیں تو اگر کسان اس وقت اس کو ایک سپری کر دے تو اس کی جو سفید مکھی ہے وہ بھی کنٹرول ہو سکتی ہے اور جیسڈ ایفیڈ بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں اور اس کا جو پتے کا جو سسٹم ہے خوراک بنانے کا وہ جاری رہ سکتا ہے پتے ڈیمیج ہونے سے بچ سکتے ہیں یعنی اس وقت اس فصل کو ضرورت ہے کیمیکل سپری کی یعنی اس کو آپ سفید مکھی کے خلاف سپری کریں گے ضروری ہے کیونکہ آپ یہ پودے دیکھیں اس میں آپ کو جو اس کی معاشی حد ہے پانچ سفید مکھیوں کی اس سے زیادہ سفید مکھی اس کا مطلب ہے سفید مکھی کے سپری کی ضرورت ہے یہ چوتھی غلطی جو کسان کرتا ہے پانچ سفید سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کسان اس کو پانی لگانا چھوڑ دیتا ہے جب اس کو پانی لگانا آپ چھوڑ دیتا ہے تو یہ جنگلی پودا ہے جب تک اس کو پانی لگاتے نے یہ ہرا رہتا ہے جب تک اس کو نائٹروجن دیتے نے یہ اپنا قد کاٹ کرتا رہتا ہے پھال دیتا رہتا ہے جو ہی آپ پانی لگانا اس کو روکتے ہیں تو یہ سوپنا شروع ہو جاتا ہے تو کسان سمجھتے ہیں کہ یہ آخری فصل ہم تڑائی کرنی ہے تو اس کے پانی کی ضرورت نہیں تو کسان بھائیو اگر اس وقت آپ اسے پانی دے دیں ہر پندرہ دن کے وقفے سے اس کو ایک پانی دیں ایسے علاقے جہاں گرمی کم ہے جہاں گرمی زیادہ ہے وہاں ہفتے میں ایک پانی لگانا پڑے گا جو ہمارے سندھ کے علاقے ہیں یا جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں ہفتے میں ایک پانی لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ دوبارہ فصل ہری بھری ہو جائے گی اور آپ کو مزید جب تک آپ چاہیں فصل دے سکتی ہے کپاس کی جو پیداوار ہے اس کا انحصار بلکل اس بات پہ نہیں ہے کہ اب یہ مہینہ اور اسے پیداوار چھوڑ دینی ہے اس نے جب تک گرمی رہے گی ٹمپریچر پچیس رہے گا اس نے آپ کو پیداوار دیتے رہنا پیداوار اس وقت رکے گی جب اس کو آپ فٹلائزر دینا روکیں گے پانی دینا روکیں گے اور اس کی حفاظت کرنا روک دیں گے یہ پیداوار دینا روک دیں گے تو یہ چار بڑی گلتیاں ہیں جو کسان بھائی کرتے ہیں کپاس کے ساتھ اگر ان چار گلتیاں آپ کو کور کر لیں تو یقین ان آپ کی پیداوار پہلے سے زیادہ آ سکتی ہے کسان بھائی دیت آج کا پروگرم امید کرتے ہیں آپ کو کسان دائے ہوگا اجازت بھیجئے خدا بھائی